یہ جو ہوتا ہے کہ گناہ کرے اور کر کے اس پر ڈٹے اور ڈٹ کر یہ کہے کہ یہ گناہ نہیں ہے یہ تو مولویوں نے بنا لیا باتیں مولویوں نے دین کو مشکل بنا لیا ہے ورنہ دین تو آسان تھا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے ہم دلائل سے ظابر کر سکتے ہیں کہ یہ درست ہے کر دو بھائی دلیل تمہارے پاس آیا ہے بیش کر دو لیکن انجام وہ ہے جو ابلیس کا ہوا تھا اور اگر یہ کہو کہ ربنا ظلمنا انفضانا گناہ فرض کرو دکھو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی مجبور ہوتا ہے کہ مجبور کیا ہوتا ہے مطلب حالات کے لحاظ سے ایسے حالات پر پسا ہوا ہے کہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے اب اس کے دو طریقے ہیں ایسی صورت کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم اس کو اس کو برائی تسلیم کرنے ہی سے انکار کر دو کہتو کہ آپ کیا کریں بھائی یہ جملہ اکثر اور بیشتر ہمارے زبانوں پر آتا ہے کیا کریں ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جینا مشکل ہو جائے تو اس لئے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں حالات ہی ایسے ہیں محول ہی ایسا ہے زمانے کے تقاضے ہی ایسے ہیں لہذا جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں ایک طریقہ یہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ بھی کیا کریں ہے تو گناہ کی بات ناجائز بات غلطی ہے کرنا نہیں چاہیے لیکن پسے ہوئے ہیں دعا کرو ہمیں اس سے نکال دیکھا دونوں رویوں میں کیا فرق ہوا پہلے رویہ ابلیس والا اور دوسرا رویہ آدم و حبہ والا ربنا ظلمنا انتوزنہ والا تو کچھ بائیت نہیں ہے کہ جو شخص وہ کسی گناہ میں اس طرح مبتلا ہے کہ اس سے چھوڑا نہیں جا رہا کسی وجہ سے تو بجائے اس کے کہ وہ پہلے والا رویہ اختیار کریں اس کے بجائے یہ کہیں کہ اللہ میں جانتا ہوں گناہ ہو رہا ہے غلطی ہو رہی ہے لیکن فسا ہوا ہوں نفس اور شیطان کے مقائد نے مجھے جال میں پسایا ہوا ہے لہٰذا اللہ مجھے معاف کر دے اور نکال دے اس سے تو یہ ہزار درجہ بہتر ہے یہ بھی گناہ کر رہا ہے وہ بھی گناہ کر رہا ہے لیکن یہ شخص ہزار درجہ بہتر ہے اس سے جو اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بھائیو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو اس وقت بھیجا جب اس میں غلطی کرنے کی صراحیت بھی پیدا ہو گئی اور اس غلطی پر استغبار کرنے کی صراحیت بھی پیدا ہو گئی اس سے پہلے ابھی اس قابل نہیں تھا کہ دنیا میں جاتا موسیقی موسیقی